موسیقی آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے پولانا اشراف علی تھانوین نے تمام عمر اسلام کی اشاعت و تبلیغ اور درس و تدریس کے لئے بف کر دی آپ نے اردو، عربی اور فارسی میں آٹھ سو سے زیادہ تصنیف اور رسائل تحریر کیے جن میں تفسیر بیان القرآن، احمال قرآنی، احا سنن، امداد الفتاوہ، بہشتی زیور اور مسال اقلیہ، حیات المسلمین، جزا العمال، اصلاح اور رسوم قابل ذکر ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم مولانا اشراف علی تھانوی رحمت اللہ علی کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف فرنس بارہ ربیو اول بارہ سو اسی ہجری انیس مارچ اٹھارہ سو تریسٹھ ایسوی اشراف علی بن عبداللک فاروقی امتاز عالم دین اور صوفی ہندوستان میں تھانہ بھون زلہ مزفر نگر میں پیدا ہوئے بعض روایات کے مطابق تاریخ پیدایش پانچ ربیو سانی ہیں بچپنی سے دینی علوم کی طرف مائل تھے ابتدائی تعلیم میرٹ میں ہوئی حافظ حسین علی دہلوی سے قرآن مجید حفظ کیا پھر تھانہ بھون آ کر مولانا فتح محمد سے عربی اور فارسی کی کتابیں پڑی پھر دیوبند پہنچ کر باقی نصاب کی تکمیل مولانا منفط علی سے کی اور فارسی زبان میں پورا عبور حاصل کیا بارہ سو پیچانوے میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور تیرہ سو ایک ہجری اٹھارہ سو چوراسی ایسوی میں یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر کانپور کے مدرسہ فیض عام میں تدریس کا کام شروع کیا وہی مدرسہ جامعہ العلوم قائم کیا تیرہ سو ایک ہجری اٹھارہ سو چوراسی ایسوی میں ہی حج بیعت اللہ کیا اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی تیرہ سو سات ہجری اٹھارہ سو نوے ایسوی میں دوبارہ حج کے لئے تشریف لے گئے اور کئی ماہ اپنے مرشد کی خدمت میں رہے واپس لوٹنے کے چند سال بعد تیرہ سو پندرہ ہجری اٹھارہ سو اٹھانوے ایسوی میں عمر بر کے لئے تھانہ بھون میں سکونت پذیر ہو گئے اس گوشہ آفیت میں بھی طالبانِ ہدایت نے آپ کو تنہا نہ رہنے دیا ہندوستان کے ہر گوشے سے لوگ پروانہ بار آئے اور یہ چشمہ ہدایت سے فیض حاصل کرنے لگے لوگوں کی آمد کا یہ آلم تھا کہ حکومت نے قصبہ تھانہ بھون کے لئے ایک مستقل ریلوے سٹیشن بنا دیا مولانا کو حکیم العمت اور مجدد الملت کے علقابات سے یاد کیا جاتا ہے آپ کے علمی و دینی فیوز و برکات متنووں ہیں وہ قرآن پاک کے مترجیم ہیں مجدد ہیں مفسیر ہیں علوم حکم کے اشارہ ہیں اس کے شکوک و شبات کے جواب دینے والے ہیں وہ محدث تھے فقیہ تھے خطیب تھے اور شریعت و طریقت کے مجادلے کا خاتم کرنے والے تھے وہ مسلح امت تھے ان کی تصنیف میں خاص کے لئے تفسیر بیان القرآن اور شرح مسنوی مولانا روم اور عورتوں کے لئے بہشتی زیور ایسی گرہ بہاں ہیں جو اپنی مقصود نویت کے اعتبار سے اردو کے اسلامی عدب میں اپنا جواب نہیں رکھتی مولانا کی تصنیف کی تعداد آٹھ سو کے قریب ہے تیرہ سو چون ہجری انیس سو انتالیس عیسوی میں ان کے خادم مولوی عبدالعب فتح پوری نے ان کی تصنیف کی ایک فیرست شائع کی محیط ہے تصنیف کی تعداد کے لیاز سے وہ امام ابن جریر تبری امام فخر الدین رازی حافظ ابن جوزی اور حافظ جلال الدین سیوتی کے زمرے میں شامل کیا جا سکتے ہیں مولانا کی بیشتر کتب اردو زبان میں ہیں البتہ تیرہ یا چودر اصال و کتب عربی اور تین فارسی زبان میں ہیں ان کے نام یہ ہیں سباق الغائیات فی نسک انوار الوجود التجلی العظیم حواسی تفسیر بیان القرآن تصفیر المقتعات التلخیصات العشر مائدہ دردس الخطب الماسورہ وجو المثالی سبا سیارہ زیادات جامعہ الاسار تائد الحقیقتہ خطبات الاحکام اور تین فارسی میں یہ ہیں مسنوی زیرویم تعلقات فارسی اقائد بانی کالیج ان میں سے نظم مولانا کی تصنیف صرف مسنوی ہے جو طالب علمی کے زمانے میں لکھی تجوید و قرآت و متلقات قرآنی کے زمان میں مولانا نے حسب زیل تصنیف فرمائی جمال القرآن تجوید القرآن رفع الخلاف فی حکم العقاف زیادات علی کتبر روایات یادگار حق القرآن متشابیات القرآن تراویر رمضان عداب القرآن وجو المثالی تنشیط التبا فی اجرہ السبا مولانا کا سب سے بڑا علمی کارنامہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہے یہ تفسیر بارہ جلدوں میں اڑائی سال میں مکمل ہوئی اور پہلی مرتبہ تیرہ سو چونتیس ہجری انیس سو سولہ عیسوی میں دہلی سے شایع ہوئی اضافہ اور نظر ثانی کے بعد اس کا دوسرا اڈیشن تیرہ سو تریپن ہجری انیس سو پہنتیس عیسوی میں تھانہ بھون سے شایع ہوا اس کے بعد سے اب تک متعدد اڈیشن شایع ہوتے رہے ہیں اس تفسیر کی نمائیہ خصوصیات یہ ہیں کہ سلیس و با مہابرا حتیٰ الوسیل تحت اللفظ درجمہ ہے اور نیچے آیت کی تفسیر جس میں روایات صحیح رکوال صلی اللہ علیہ وسلم کا اتضام کیا گیا ہے فقی اور کلامی مثال کی توزی بھی کی گئی ہے لگات اور نہوی تقریب کی تحقیق کی گئی ہے شبات اور شکوک کا ازالہ کیا گیا ہے سوفیان اور زو کی معرف بھی درج کیے گئے ہیں تمام کتب تفسیر کو سامنے رکھ کر ان میں سے کسی کول کو دلائل سے ترجیح دی گئی ہے ماخوزوں میں غالباً سب سے زیادہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر روح علمانی پر اعتماد کیا گیا ہے عورتوں کی ضروریات کے لیے اسلامی معلومات کا مکمل خزینہ بہشتی زیور کے نام سے دس جلدوں میں شائع ہوا ہے بعد میں گیاروی جلد بہشتی گوھر کے نام سے مردوں کے لیے لکھی یہ کتاب کئی بار پاکستان اور ہندوستان میں تباہ ہو چکی ہے اور اب بھی اس کی مانگ بہت ہے مولانا کے فتاوے کا ایک مجموعہ بھی گیارہ جلدوں میں شائع ہوا ہے دیگر بے شمار کتب تفسیر، احادیث، منطق، کلام، اقائد اور تصوک پر ہیں مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی آپ نے بے شمار کتب تحریر کی ان میں اصلاح رسوم، صفائی معاملات، اصلاح امت اور حیات المسلمین اہم ہیں وفا سے کچھ عرصہ قبل آپ کو میدے اور جگر کی تکالیف نے آجز کر رکھا تھا آخری دنوں میں بھوک بالکل ختم ہو گئی تھی اور بالآخر، چھے رجب، تیرہ سو باسٹھ ہجری، نو جولائی انیس سو ترتالیس عیسوی میں یہ جہاں فانی سے کوچھ کر گئے، آپ نے دو نکاح کیے تھے جن میں سے کوئی اولاد نہ ہوئی چنانچہ آپ کی تصنیفی آپ کا وہ قیمتی ورثہ سمجھی جاتی ہیں جن سے ہر مسلمان استفادہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائس دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا عزاج ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کامیوں ناصیروں فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پر بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حصلہ افزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ موسیقی موسیقی